موسیقی ابو بھائی سمندر خان ابو تو کراچی آیا ہے تو انہیں بتایا بھی نہیں آرہی ہے اچھی بات نہیں ہے بات سن بھائی تو مجھ سے ملے بکر کر گیا نا تیوری میری بول چال بھنگ بھائی میں کیسے وہ دن بھول جاؤں یاد نہیں تجھے میں تیرے گاؤں آیا تھا دو دن کے لیے دو سال کے لیے رک گیا تھا کتنی خاتر کی تھی تنی میری بس دیکھ تو آجا بس میں نے کہہ دیا نا تو آجا میں تجھے بھی اپنے گھر کا ایڈرس سینڈ کرتا ہوں میرے بیٹے کا گھر ہے وہی عجت ملے گی تجھے دیکھئے ٹھیک ہے بھائی میں سینڈ کر رہا ہوں تجھے کس کو ایڈرس سینڈ کر رہا ہے باب ہے تجھے سے کیا بے تجھے سے کیا باب ہی میں تمہارا کو بتا دوں یہ گھر ہے کوئی سیرہ یا کھانا نہیں ہے کہ یہاں آکے لوگ چھے دیں گے یہاں پہ ہاں یہ تو ہے وہ بجب کون آ رہا ہے ہمارا دوست ہے گاؤں سے آ رہا ماشاءاللہ سے بڑا کاروباری آدمی ہے پیسے والا ماشاءاللہ سے اس کے اپنے بکرے کی جو نا کڑھائی کی دکان ہے ملدہ رہا ہے بھائی ماشاءاللہ سے ابھی دبائی میں اپنا دیکھ نئے ہوتل لانچ کر رہا ہے بھائی یاد بھائی ہاں تمہارا اس دونس کو بولا نا مجھے دوبائی میں بلا لے ہوتل میں رکھ لے بھلے ویٹر رکھ لے بھنگی بھنگی بھی رکھ میں چلے یہ گھر کا ہے تو سرائے خانہ ہے وہ تو میں تو تمہارا سے مجاگ کیا تھا نا تمہارا میرا جمعہ رات سے مجاگ شروع ہو گیا نا میں نے جمعہ کو بند کر دیا مجاگ بات سنو اس کا دھیان رکھنا بھی ہوتے چلے چلے گھرتا تھے اب مجھے بڑا آدمی ہے وہ بھائی ہم سک doch یہ تو چھپ دیا ہے ہم سکر جگھ sibling بھائی تمہاراں بھائی بہت ماشہ اللہ جدی پشتی ہے 했어요 اس کا نام سماندر خان سماندر خان جدی پشتی جدی تو سمجھ میں آتا گا جدی میں رہتا سماندر خان کان حas نہیں اس کا نام کیا ہے سمندر سمندر میں رہتا ہے نہیں خان نام ہے اس کا سمندر خان اس کا نام اس کے باپ کا نام دریہ خان دریہ خان دریہ خان اچھا اس کا دادا کا نام سونامی خان سونامی خان سیدھا سیدھا بولنا کہ بھائی سیلاب آ رہا ہے بات سنبے دمبے کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا وہ دمبہ ہے لیکن حرام ہے تو بسم اللہ پر کے کھا لینا بہرحال اس کا ذرا اچھا سن میں مان آ رہے ہیں یہ پچاس روپے جا کے نسوار لیا اور انچاس روپے بچا لیجیو ایک روپے کی نسوار کھا کے پھیکتے ہیں بابا وہ بھی دس روپے کی ہوتی ہے اچھا بہرحال جبتے کی بھی آئے لیای ہو کوشش کر رہی ہو ساٹھ ستر روپے بچ جائے اس میں سے پچاس روپے دے دیا دس روپے کی نسوار مانگا رہی ہو ساٹھ ستر روپے بچا کے لائی ہو چیسی بچیں گے چالیس آدھے آدھے کر دوں گا اسی دے دوں گا او بھائیہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھ میرا جاننے والا ہے ایک اس کا استبل ہے نا استبل اچھا وہیں جا کے صاف کر کے ایک پوڑیا میں باند کے دیا ہوں کیسی باتے کر رہے ہیں کمال چھوٹ جندگی میں پہلی دبا نسوار لے جا رہی ہوں با جی میں تو کبھی اپنی شروع لے نہیں گیا با سن بے اب اس کی عادت ڈال ہو سکتا دھائی تین سال لک جائے ہو دھائی تین سال کمال کیوں تو اپنا کمرا دے 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 نا اس کو اگر میری چیزیں گنتی کی ہوئی ایک بھی کم ہوئی نا تو میں فائر کٹ با ہوں اس کے خلاف پہلے کم ہوئی تجھے پتہ لگا نہیں اب بھی نہیں لگے گا پتہ چلا یہ کیا بولا اس کا مجھے نہیں پتہ چل دیا بے جاریاں نسوار لینے کے لیے پیسے بچا کے لے آئیو باقی پیسے بچا کے لے آئیو ہزار روپے دیا یاد رکھیو یہ دکھو یہ چل دکھو یہ چل دکھو یہ پیشے کوئی آگ لگی بھی اس کا ٹھنڈا کرتا رہتا ہے یہ تمہارا بھائی سکا ہے سکا بھائی سکا بھائی بھائی بھی یہ تو ہاتھ ٹھنڈی کیا ٹھنڈی کرتا رہتا ہے پیشے یہ تھوڑا سا باولا ہے نا بھائی وہ صحیح ہے جو پیسے بھیجتا ہے تیرے ہاں وہ بھائی تو میرا اللہ اس کو خوش رکے ہر مہینے پیسے دے دیتا ہے ہاتھ رہی سے بھیجتا ہے پیسے نہ ہو دبائی ہوگا ہی کماری بھیجتا ہے پیسے ابا جی وہ جو ہے آپ کا دوست وہ بھوت پیسے والا ہے بھوت تو دے دے گا ہمیں کچھ تھوڑے پیسے دے دے گا پتہ ہے نہیں مانگا نہیں میں کبھی اے 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 کیا آلے تیرے سمندر خان ایک بھا بتایا کیا آلے تیرے بھوڑاپے کے دن کیسے گودھرنا ہے وہ ہے یہ بھوڑاپا بھی آ رہی ہے حجیب بیماری ہے ہاں یہ تو ہے اس بیماری میں میرے محلے سے دو بچے مر گئے حجیب بیماری ہے بھائی تیرا اپنا منطق ہے لیکن بھوڑاپا ایک ایسا چیزیں نیام ہیں کہ سمجھ لو وہ گاڑی ہے بھوڑاپا کہ انسان کی بھارن کی جگہ ساری چیزیں بچتی ہیں ہاں بھائی ہارن بھی جب بچتے جب زور سے کھاس نہیں آجائے پھر خوالی آر کتنے اچھا جور گزرا میں ہے پیار کیا ٹائم گزارا ہم نے ساتھ 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 گزارا سارا وقت ہاں 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 وقت ہی آدھاتا ہے سوئے الگ الگ تھے اب وہ تو میں آیا خود تم سے الگ تھے کھایا پیا ساری زندگی ایک ساتھ کھایا پیا ساری زندگی ایک ساتھ ہاں ملک پیتا تھا چونکہ پینے کے بعد اس برسر میں کوئی اور پیتا ہی نہیں تھا تو میرا کو سور جائے اور سنا کیا حالیں ترے گاؤں کے پس یار تم جو گئے تھے بابی کو لے کے جوانی میں انیمون بنے نہیں یہ یہ تم ادر دو سال رہتا ہے تم بابی کو لے کے چلا گیا ہاں ہاں بابی بڑا اخلاق والے وہ رکھتا ہے ہاں بابی کیسے ٹھیک تھی مر گئی اس کا بیچاری کا مرنہ ہی پانتا تھے بس یار ہر آدمی نے جانا ہے کل تو نے جانا ہے پھر کل تو نے جانا ہے پچھے ہم ایدر جا رہے ہیں تم کام پہ جا رہے ہیں ہاں 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 بابی کیسے ٹھیک شاہدی پر کرے گا ایک سال بعد ایک سال بعد تم شاہدی کرے گا ایک سال ہاں گاؤں بے رونک رہے ہیں کیا مطلب بابی ہاتھ رونک وہاں کھڑا بے کومی ترانہ بجھے اب بے تو میری بینڈ بجا رہا جب سے آیا کھا کومی ترانہ بجھے بینڈ تو بجائے گا نا ہم تم کو موقع دے گا تم ہمارا بینڈ بھی بجائے گا ساتھ میں باجہ بھی باجہ دے گا چھوڑ سب یہ بتا تیری طبیعت کیسی ہے یا آپ عمر کا وہ حصہ میں آگے یا یہ ٹانگوں میں بہت دارے دیلے تھے تو ٹانگ لے گے کیوں پھرتا ہے گھر پر رکھا ہے کیا ہو گیا یا تم کو ٹانگوں کا کوئی علاج بتاؤ میرے درد کتم ہو جاوے اچھا اس کا علاج ایسے کر کے نا آنگوٹھا مو میں لے گا کتر؟ مو میں آنگوٹھا مو میں لے گا مگر تمہارا مو دور ہے نہیں نہیں اپنا آنگوٹھا مو میں لے جار کر یہ نہیں کر سکتا تا ایک اور علاج ہے وہ بات سے علاج ہے اوبلے وے انڈے کے ساتھ نا لے سوالی بھنڈی ملا کے کھا تو یہ انڈے کتنے لے گا تو تیرے خوصلے پہ جتنا تو لے سکتا لے لے وہ بھنڈی بھنڈی بھی تیرے اپنی مرضی ہے مطلب چوٹا لے بڑھا لے اپنی اپنی دماغ کی اخترا مطلب اگر حوصلہ ہے تو بڑھا لے لے تو پھر بھنڈی کیوں لوکی لے لے ایک کام کر وہ بھلتا ہوا گڈر سے پانی پیا کر وہ تو مردوہ خاربوں کی پت کر رہا ہوں یار یتنی دیرس بولوں میرا کوئی لات بچھو میرا کوئی لات بچھو یہ گڈر کا پان بھی وہ پیا ہوں یار یہ لات صحیح بات ہوں کراچی آیا پیے گا نہیں ساری کراچی پیری تنی پیے گا کہ تُو اسمان سو اتر ہے اسمان سو اتر ہے اچھا چلاو رہے لات اچھا ایک بات چونو چھوڑا دفا کرو تمہارا علاج میری سمت بھی نہیں ہے تو بھی کھم کرو کیا؟ تم شادی کب کر رہے ہو ایک سال بعد بولا نا ترے کوئی کی جلدی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارا شادی میں ہم اپنا آج بھی پیلے کر لے بھی ہو جائے گا پیلے دو چونسیں پکڑ لے تو میرا کوئی بہت ایزی لے رہا ہے اول تو میں لے نہیں رہا میرا مطلب تو ہم وہ پاکستان کا واہید آدمی ہوں واہید آدمی جس کو پاکستان میں سب سے پہلے گردے میں تکلیفیں ہوئی تھی اچھا تیرے سے یہ درب نیجاد ہوا ہے اس کے بعد لوگوں کو ہوا ہے اور کیا؟ وہ تیرے جیسے لوگ ہوتے ہیں کدھر تم؟ باتروم کے اندر بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ بھایا تبدیلی کیسے آئے گی؟ جی پھر کہتے ہو یہ ایسا ہی ہے تُو؟ گانہ گانہ نہیں لگائی؟ نہیں ایسی ہے در ایسا ہوتا ہے ممت رفی کی طرح ہوتا ہے میرا باس پھونے ہی ہے ایسا معمولی آدمی نہیں تھی رہا بھائی کیا ہے؟ گاؤں میں سارے لوگ میرا سے کانپتے تھے ظاہر ہے سردیوں میں تُنگی لیاپ کھنش لاتا تھا تو بچارے کانپیں گئی میرا باس پھونے ہی ہے چھوڑ اچھا یہ بتا اپنا سمندر خان تیرا نام سمندر خان کیوں پڑھ رہا؟ کیا مطلب سمندر میں پیدا ہوا تھا یا کہیں سے بہے کے آیا تھا تیرا نام سمندر خان کیوں ہے؟ بتا نہیں میرا والد کو کیا سمجھ نہیں ہے وہ چھوٹا سا تیرا کو رکھ دیا تُنے بھلا چلو ٹھیک ہے ادھر رکھ دیا مطلب ہم کو بسکوٹ کا ڈھبا ہے ادھر رکھ دو اچھا تیرا باپ کا نام کیا ہے؟ دریہ کن جب دریہ دو چھوٹا ہوتا ہے باپ تیرا چھوٹا ہے سمندر بڑا ہے وہ میرا سمندر میرا باپ بڑا خوشت میرا بیٹا سمندر جیسا بنے گا تو اس نے سمندر آتی میرے دادا کا نام سنامی ہے میرے والدہ کا نام تا نادی نالا نہیں نہیں مطرمہ نادی بیگم اچھا یہ کوئی بتے کرتے یا کھانا وہاں کھلا ہو یا بھی ہم لوگ تکے ہوئے کھانا کھائے گا؟ چل کون سی بریانی کھائے گا؟ بکرے کا کھلا ہو تیرا کوئی بکرہ ڈھونڈتے ہیں؟ جیترے کوئی بکرے کی بریانی کھلاتے ہیں؟ اچھا وہ بکرہ جو ہے وہ کٹے گا پھر وہ دوترا بکرہ کھلا اس کا مطلب ہے اتنا تکلیف نہیں کرو چلو وہ بار ادھر چوک پہ وہ سیلانی ہے وہ ادھر ہی کٹے تو آکے سیلانی بھی چلا جیا ہاں سیلانی بھی چلا جیا میں کب سے رہ رہا ہوں میں آج تک نہیں جیا بڑا ہی تیز ہے بھئی تو سمجھنا بڑا پڑا خراب چیز یہ پڑا کس کی پہنگیا ہے؟ یہ تیر بابی کا نشانی تاکریب میں برکا تھا میں بڑا پڑا چلو اٹھو اے ہی 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 چلو اٹھو چلو یار تم کانچے کا رسطہ پڑنگی چلو خان آگے ہوتے ہیں اچھا بڑا حدید دونیا یار وہ مرو نہ آگے آنا یار میں چلو میں چلو اٹھو 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 با یہ ان دیر تک با تم کو بھی جات کٹوں بات کٹھا ہے چلو و تو کون ہے بھئی باندروہ کا پیسی مہ شب تو چل پھر پیٹی کر لے تیرا مو میرے قلت سے میں دیکھا پہ لے مجھے بھی اصل لگ لیا کہ دیرا مو میں نے کئی دیکھا ہے یاد نہیں آتیا پاس تنو وہ لالٹوپی یہ تمہیں کام کرو پچاس روپے آ میرے لئے نشوار رہتیا اب میں روز روز پچاس کے نشوار مانگاتے ہو تو ایک آزار دے دو ڈائرک گھڑا لے آتا ہوں میں مجھے بھی ایک آزار دے دو ڈائرک گھڑا لے آتا ہوں میں جان سے مار دے گا میں جا دے دوں گا تو مار دے گا ڈائرک گھڑا لے آتا ہوں میں بھی تیرا مونی لگ دیا ڈائرک گھڑا کیا ہو گیا کامال کے مو والے میرا مو ہے کامال والے اس پیٹی سنیے آپ بہت کروڑ پتی ہیں اللہ کا کرم ہے تم ایف بی ایر والے ہی ہے مار پہ وہ ٹیکس لگانے والے ہوں نی نی وہ بات درہ سلیے میرا میاں جو ہے نا بہت غریب ہے بہت غریب ہے تمہارا میاں کو جو میراس کو میرے دیارے پی بیجو میں آؤں آپ کے دیارے پر ملکم آؤ دیارے پی میرے دیارے پی آؤں میگم یہ میں کیا سن رہا ہوں یہ سن رہا سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آئی وہ تپاہی تم گرمہ ہی نہیں تھے خان صاحب خان صاحب میں وہ خان نہیں ہوں خان صاحب میرا نام ہے سمندر خان وہ دے رائے گئے سمندر خان یہ میری عزت ہے میں بھی عزت سے بات کھا رہا ہوں یہ تمہارے لیے نامیرم ہے بھی خون سے اس کو سعودیا لے کے جا رہا ہوں لیکن میرے جیتے جی یہ تمہاری نہیں ہو سکتی پیڑی پیڑی وہ چاہاں وہ ٹوچی وہ میں اس کو اپڑا چوٹی بہن سمجھتا ہوں سلیل اور میں اس کو اپنا بھائی کیا ایک بھائی اپنی بہن کی مدد نہیں کر سکتا کیا؟ مدد؟ تو پھر جلدی کرونا سمندر خان کیا؟ مدد؟ جلد رہا ہن میں روں سکتا ہے مامو بولتا ہے تمہارا بیڑا کارا کو اممہ دکھائے نہیں مامو تمہارا سچین آج کون ہے تم لوگو ہے بچی مگر یہ اچھی کیا ہوا مامو آج بڑا گیٹ اپ کیا ہوا ہے کوئی ڈرام ہے او کون مامو کیسا ڈراما ہوئے ہمیں بھی لے چلو تیزار رہ جاؤں ڈرامے پر نہیں تو ڈینر پر او دیکھو میرا بات سنو میں نے جوانی مسارا ڈرامے برابے ختم کر دی میں اب بلکل آلہ کرنے پر میرے کو ڈراما کرنے پر مضبور نہیں کھڑا بچی بات ہے مامو پشتو بڑی اچھی بولتے ہو وہ تو میرا ماں دری زبان ہے مامو آپ تو کہتے تھے میری ماں گونگی ہے ماں تو میری گونگی ہے ان کو پیس پر پیچھے نہیں ارے ہم لوگ سچی لڑکیاں ایک دم سچی میرا بات سو دو میں جو ہے میں میرا نام سمندر خان ہے مامو میں ہوں میرا پیشاور میں مچن تڑھائی کا ریسٹورین کی میں پیشاور سے لائے وہ میں دوبائی میں ریسٹورین کول رہے ہیں آپ تو پھر ہمارے مہمان ہوئے جیسے بھی ہو وہ تو میرا ماں تو ہے لیکن ہم باہر نہیں جا سکتے سمجھا کرو مگر وہ کیا مگر وہ ہمارا توڑا سبو دشمنداری ہے کیا مطلب وہ ہمارا دشمنداری ہے خوب کر رہے ہیں وہ خوب کر رہے ہیں وہ کیسے وہ دشمنداری وہ تاہینا تو تورے یا گوز رہے ہیں جانکا دشمنداری ہو جاتے مقابلہ کیسا وہ پیر گولی چلے گا دہ 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 پہ جو جیتا وہ سکندہ وہ جو ہارا وہ کبھر کے ہندہ چچا ہم تو آپ کی بچیوں کے جیسے ہیں میں بیٹھان کروں نہیں نہیں چلوں ڈیم پی چلتے ہیں دے ہم جا رہے ہیں چلے چلے مہتے ہیں یہ وہ جن چھوڑنے کا صحیح طریق ہے اور میں پیچھے پڑھا ہو جاتے ہیں یہ ابھی تک میرے نسوار لے کر یہ لے بابا تیری نسوار آگئی وہ ہے حسدہ پہکو وہ یہ کیا نسوار کانچ کی ہے حسدہ پہکو یہ لائے تمہارا ستیا ناج جائے کدھر گیا یاد اے نسوار گھوم ہو گیا سیٹھی مار تم وہا جائے وہ تک ہے ماشاءاللہ بہت خوراک ہے خان صاحب کی ہم ایک روٹی کے چار نیوالے بناتے وہ چار روٹی کا ایک نیوالا بنا گیا بچو ہم بھی اس سے ایسا بدلہ لے گے دبائی والے ریسٹوران میں خوب تباہ کر کھانا کریں ہاں خوب دبائی کھانا کھائیں گے دبائی میں لیکن دبائی کا خرچہ کون کرے گا تمہارے اببہ کریں گا اور کون کرے گا ان کا دوست ہے وہ ہاں دوست ہے تو بیسے میں نے سمنا ہے کہ خان چاچر کی دشمنداری چل رہی ہے ہاں ہاں تو چلنے دو نا ہمیجھ سے کیا ہمارا تو وہ میمان ہے ہاں یہ تو ہے میمان نواز جی تو ہمارا حق بنت ہے نا بس ہاں آئ tengہ کن تباہ یہ کون تباہ کون تباہ وہ بھوتا، جس کا دوست مٹن کھڑا ہے وہ بھوت د Cao اس آئے کہات چندہ ہمارے پاس اتنے بڑے نہیں ہیں سنے ایک یہ ہی ہے ہاں مجھے ہی بڑا کہہ دے آپ نے آپ کو دیکھنے نہیں رہی مجھے سے سٹھاو میں ہی نہیں چھوٹی ہو تم بھائی آپ غلط گھر میں آگئے غلط گھر میں نہیں آیا ہمارے مکبار نے آپ کو خبر دیا وہ مٹن کڑائی والا بوٹ آئی داری ہے بھائی مجھے تو مٹن کڑائی سے سخت نفرت ہے میں تو کپڑے بھی چکن کڑائی کے پہنتی اگر وہ ہم کو مل گیا تو ہم اس کو گولی سے اڑا دیں گے اور سنو ہمارا دشمنی تم دونوں سے نہیں ہے ہاں سمندر سے ہے تو آپ سمندر کے پاس کیوں جاتے ہو نہ دینالے میں چلے جائے کرو اس کا نام سمندر خان ہے بابا کیا نام ہے سمندر خان وہ آگا رہی در آئی تو بولنا اس کا دشمن دلدار آیا تھا ویسے بھائی آپ کی دشمنی کیا ہے اس سے میرے دشمنی آپ رشن میں نے اس کو بولا نشیلیں آکے بنا دے اس نے مشینی بنوا دیا آرے کارو بار کار اور بار لگتا ہے منشیات پہ جھگڑا ان کا آن نائی سپارائیوے کے زمین کا جھگڑا ہے زمین پہ کیوں جھگڑا کر رہے ہو بھائی زمین جتنی اسے ملے گی اتنی تمہیں بھی مل جائے گی فرق صرف اتنا ہے یا چڑائی میں تھوڑی کام ہوگی یا پھر گھرائی میں تھوڑی کام ہوگی نائی وے ہم کو ہمارے پوری زمین چاہیے اس پہ ہم اپنا ہوتل کو لے گا ہاں اگر ہمارے موکبر نے بتا دیا کہ وہ ایدھر ہے تو بوت گولیا چلیں گے سمجھ میں آیا چلو مڑا مجھے گھائی کو لے گا رہے ہو میرا دوست کھر ہے وہ ایدھر ہے آکھوں کے سامنے رہا کرونا چلو 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 ایدھر سے آؤ ایدھر سے کیا ہوں گا بتاؤ ایک نئی مشیبت دلدار خان کی مجھے ایک بات اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے یہ کمال کی شکل نا سمندر خان سے بہت ملتی ہے کہیں دلدار خان نے کمال کو سمندر خان سمجھ کر مار دیا تو اللہ نہ کرے تمہارے بوں میں خاک اور خدا نہ خواستا اگر ایسا ہو بھی گیا نا تو اس کی بہن اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور جان دے دے گی کھڑی ہو جائے گی جان دے دے گی ارے بات چنو انسان دنیا میں آتا بھی اکیلا اور جاتا بھی اکیلا ہے اور تم کیوں بلا باجہ مر کے میرا نقصان کرنے جاتی ہو کس چیز کا نقصان ہوگا اس گھر میں دو جنازے ہوں گے دو سوئم ہوں گے تو ہو گیا نا میرا نقصان میرے خدا کیا پاکوات کر رہے ہو مالا وہ سامندر ہاں کتھر جا رہا ہے ابا کاننا کے لئے باتا بہار دے دشمن کھڑے ہوئے ہیں اوپر جا کے روٹی کھا دیتا ہوں پید بات چنو پید جا کیوں رہا ہے بہار اتھوار لینے جا دیتا باچی یہ تو کمال ہے ہاں تو پید تو میرا کسود ہے کمال ہے یہ سامندر خان کی کپڑے کیوں پہنے ہوئے میں اپنی مرجے سے نہیں جا دیا وہ تمہارا وہ کیا کہتے ہیں تیرا ابا ہے نا وہ جو آج وہ اس نے مجھے بولا کہ یہ میمان ہے اس کو بچاتے کے لئے نسوار لیا نہ تو بریانی کھا ریا ہے نہ چکن کھا ریا ہے توٹل نسوار کھا ریا ہے میں نے کہا بھائی میں لے آتا ہوں لیکن دکاندار نے بولا بھائی میں اب تجھے نسوار نہیں دوں گا تو میرے سے دست کی لے گا اگر بیس کی بیچ ریا ہے اب جس کو کھانی ہے اس کو بھیجو تو اس کے اباں نے بھولا تو چلا جا بن کے اپنا سامندر خان کو نسوار لیا تو اس لئے میں جا رہی تھا نسوار لینے میں نے کہا مہمان میں بچاروں کو کہاں بھیجوں ہوں اے واہ سامندر خان جاڑی موچے کٹوا کے تو تم بلکل ہیرو لگ رہے ہو تم بلکل ٹھیک ہے سامندر خان مجھے بھی دبائی لے چلو مطلب دبائی لے چلو تم سے اچھی ہیں وہاں دبائی میں گھوم رہی ہوتی ہیں سام سات بجے فلپائن راشین ہاں بنگالانے بھی گھوم رہی ہوتی ہیں تو انہی کو دیکھی ہو تم کو تو راشین دیکھنی ہے اوہو یہ تو مامو ہے چل ہم تو جا رہے ہیں بھار سامندر خان تل بے اتار یہ سامندر خان کے کپڑے باگل ہو گیا ایک تو بڑی مشکل سے اس نے یہ اتارے اتارنے نہیں دے رہیا تھا تو پھر کہہ رہیا سامندر خان کے کپڑے جو اس نے پہنے وہ اتار دوں اوہو میں ان کپڑوں کی بات کر رہا ہوں میں ایک صدام آتی ہے یہاں کیوں میری بہن کھڑی ہوئی ہے یہ تو بولتی ہے تو میں چھت سے بھی نہیں اتارتا ہوں اوہو 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 اوپر جا کے اتار ایک باس سنو تم اپنے اببہ سے کہو کہ سامندر خان کی کپڑے نہ خود پہن لے میرے بھائی کو بھلی کا پکڑا نہ پنا ہے بھلی کا نہیں مجھے تو بولا جا تو باؤ بھلی ہے جا بھائی جا میں تیرے باپ سے دو ٹک بات کر لیتا ہوں یاد میں نہیں جاؤں گا بھا جی باپ بات نسوار لینے جا جاؤں گا جاؤں ایتنا زندگی میں شلوار لینے نہیں گیا جتنی نسوار لینے تجھے بھی تو بڑا شوق ہے نا جانے کا دماغ خراب کیا ہوا آنی تو کسی کے بھی کپڑے پہن لے گا شروع ہو جائے گا ابے ناکر مجھے ہوا لگ رہی ہے بے ٹھنڈ لگ رہی مجھے بیٹھ جا لچھو باندری شکر ہے میں نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا سمندر خان کو کپڑے بدلوا کے شکیل کے ساتھ بھگوا دیا بات سن بے وہ لیچڑ بابے ان کپڑوں کا کیا کروں یاد ان کپڑوں کا کیا کرنا ہے مفت میں ملا ایشکر پہن کے گھوم ہیت سے پہلے ہیت ہو گئی تیری نیا جوڑا مل گیا بات تو تم اچھی کیا یاد آدھے کہ مسلا یہ ہے اگر انہوں نے مجھے سمندر خان سمجھ کر مار دیا پھر پہ تو جنت میں جائے گا سیدھا شہید مرتے تھوڑی ہیں تو مجھے پتا ہے شہید زندہ دیتے بس تو تو شہید ہو جاؤں ہاں ہو جاؤں ہاں دعا کر چلا دیں وہ بس نہیں چلائیں گے انشاءاللہ ہماری دعا کو ایسا خالد ہو رہی گا اچھا لگا ہے ان کپڑوں میں اسی طرح سے بولا کر جیسے وہ بولتا تھا میں نہیں جائے گا ایسے بولا کر میں جوان کے نیچے دانان نے بول سکتا ہے اس سے جلدی جائے گا جنت میں اچھا مالا وہ مالا وہ ہے ہونے کمال تُو نے سمندر خان کے کپڑے کیوں تا ہے ابھی تک ہے اے کیا ہو گیا بہو یہ جنت کے کپڑے ہیں وہ کیا گولی لگے کہ سیتھا جنت میں جائے گا یہ کیا مطلب تو سمجھ کیوں نہیں ہے بھر ٹوچھے یہ شاہید ہو جاؤں ہاں نا گولی لگے کہ بلا با جا تو پھر میں جنت میں جاؤں ہاں نا اس طرح سے بولنا اس طرح سے بولنا وہ جیسے وہ بولتا ہے ٹوچھے بھا باس پونو وہ ہمارا بات سوید وہ ہمارا بات سوید تو کیسے بچ کر جائے گا سمندر خان میں سمندر خان میں سمندر خان اور میں اپنا لادی نا دیوں ملا اے بچہ لوٹ کرت بندوق تم کیا سمجھتا ہے تم یہ داڑھی کٹا کے موچھ کٹا کے اپنا زبان بدل کے میرے کو دو گھر دے دے گا پٹھانے کا ایک زبان ایک زبان پر رہو لوٹ کرو بندوق بندوق تو لوٹ دل بر بھائی تم خالی حکوم کرو کہ کس کو ٹھوکنا ہے ایک بھائی اپنا اپنا نشینی آنکھ رہے ہیں مثلا باتروم سو ہاؤ اے بہت شایدر چاچا تیار سے ہمارے کوئی دشمن ہی نہیں ہے اچھا وہ جو کرنا ہے یہ داری کرو تو بن نشینی آنکھ ب AMD بو آئی بہت فکر آئی گی ایسا کچھا کھا رہا ہی weapons پڑا رہا کھا رہا ہی سمجھ رہا ہی نہیں ہے سمندر بھائی سمندر بھائی میری بات سنو یہ دو ہیں نا اببا یہ بھی اندر والی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے سمندرہ خان انہوں نے دوست تھا انہوں نے ان کو پناہ دی تھی او کھوچے تم نے بڑے دشمن کو کھو جگہ دی ہے ادھری تھوکے کام تم کو روی روی اللہ کیا ہوگیا ہے؟ ایک تو اس کی آنکھیں چڑھی بھی ہیں وہ تو غلط جگہ ہی گولی مار دے گا باہر کو بات سنو کشلی میرے کو میرا زمین چاہیے سامدر خان وہ تو بھارے ہوا سر کونسی باہر چاہیے سادھی ہمارے بات بم لے لو سانگیوں میں ساری زمین کونسی ہے ہائیوے والی کی بات کر رہا ہے ہائیوے والی بھی دے دیدی تو ہائیوے پر اپنا ہوتل کھول لے باہر دور کھول لے ہائیوے پر اپنا ہوتل کھول لے ہائیوے پر اپنا ہوتل کھول لے میرے کو تیب پورا ہائیوے والی زمین نئی چاہیے پھر؟ میرے کو چاہیے وہ تیرا زمین 420 والی پیلات وہ میں تیرا کو نئی دے گا نئی دے گا نئی دے گا ملے کیا رہے بچہ مار گولی اس کو ایک منٹ گولی چلانے سے پہلے زیرا رک جانے باہد میں چھنا مجھے آوات بھد بری لگتی ہے چلا گولی چلا اے کھڑا 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 جنت مجھا گا سیدھا آمی بوٹا زمین دے گا کے نئی وہ آلی زمین تو نہیں میرے کو نہیں دے گا نہیں نہیں دے گا اس لئے کہ میرے پاک تو ہے نہیں تو کہاں سے دوں میں بڑا چلا گولی مجھے 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 م کمالی تیرا خون خون تو نکل آئے گا کئی نکل آئے گا کئی نکل آئے گا خون تو نکل دی رہا تیرا اپنا بات سنو لیچڑ تجھے تو میں معاف اس لئے نکل دوں گا کہ تجھے تو اکتے بعد اوپر پوچھوں گا میں دیکھی ہو میرے جاننے والے ہوں گے خون بے خوشک ہو گیا خون بے خوشک ہو گیا نہیں نکل رہا نا میں دیکھ رہی ہوں گا اچھا مجھے بھی تکلیتی ایسا تو غور نہیں دیا دیکھو آگے رہا آدھے رسطے سے بودھا گیا کیا وہاں آبے دیکھو ہم ایدھا ڈھونڈ رہے گولی ہی آنکی اس کی مہاں آبے موسیقی موسیقی